پچھلے ایک دشک سے چائنہ کا عارتھک وقاس امریکہ سے ساتھ گناہ ہو گیا ہے مگر ایسا کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ چائنہ کا مال اتنا سستا ملتا ہے مگر ٹکتا نہیں اس وشے پر ایک کہاوت بھی بنی ہے چائنہ کا مال اگر ٹک گیا تو چان تک نہیں تو شام تک چائنہ کے بارے میں یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ چائنہ نقلی مال بنانے میں اور اسے بیچنے میں سب سے آگے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں چین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے بارے چین سے کئی چیزوں کا عیاد کرتا ہے جانے کے کھریدتا ہے مگر یہ نقلی ہونے کے قرارب بارے سرکار ان پر روک لگا دیتی ہے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ چائنہ کے جو کھلونے آپ اپنے بچوں کو کھرید کر دیتے ہیں وہ جوش کانڈم سے بھی بنے ہو سکتے ہیں کیونکہ چائنہ ہر اس چیز کو جوش کرتا ہے یہ خراب ہو جاتی ہے دوستو آپ کو جان کر کافی حرانی ہوگی کہ چائنہ میں نقلی ماس اور نقلی چاول بھی بنائے جاتے ہیں چائنہ کے بارے میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ چائنہ میں ٹیبل اور کرسی کو شوڑ کر ہر چار پینوں والی چیز کھائی جاتی ہے چائنہ میں ورجن لوگوں کے یورین میں اوبالے انڈے کھائی جاتے ہیں چائنہ میں یہ پرمپرہ ہزاروں سالوں سے پرانی ہے اس کے لیے لوکل سکول سے یورین اکٹھا کیا جاتا ہے مانیتا ہے کہ ان انڈوں کو کھانے سے کمر پیر اور جوئنٹس میں درد نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ انسان دن بر اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کرتا ہے چائنہ کے گوانکشی سٹیٹ کے یورین شہر میں ہر سال یون میں ڈاک میٹ فیسٹیبل بھی منایا جاتا ہے ایک انوان کے مطابق پورے چائنہ میں دس سے بیس میلین ڈاکس ہر سال مار دیے جاتے ہیں اکیلے میٹ فیسٹیبل میں ہی دس ہزار سے بھی زیادہ ڈاکس مار دیے جاتے ہیں چائنہ میں کرسمنس نہیں منایا جاتا اور نہ ہی دیوالی بنائی جاتی ہے مگر پھر بھی پچاسی پرتیشت سے بھی زیادہ نقلی کرسمنس ٹری اور ستر پرتیشت دیوالی لائٹس چائنہ میں ہی بنائی جاتی ہیں چائنہ میں سوادشت بوجن کے نام پر ہر سال قریب چالیس لاکھ بلیاں کھائی جاتی ہیں دوستو چائنہ میں امید لوگ سجا ہونے پر اپنے بدلے دوسرے لوگوں کو جیل بے سکتے ہیں چائنہ میں ہر سال اتنی زیادہ خود خوشی ہوتی ہے کہ وہاں ندی سے ڈیٹ بوڈی نکالنے کے لئے بھی نوکری مل جاتی ہے دوستو چائنہ میں فیس بک اور ٹوٹر پر دو ہزار نو سے ہی بین لگا ہوا ہے اور شاید آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ آئس کریم کی کھوچ بھی چائنہ میں ہی ہوئی تھی دو ہزار دس میں چائنہ کے سنگائی شٹی میں سو کلومیٹر سے بھی زیادہ لبا ٹریفک گیام لگا تھا اور یہ جام بارہ دنوں تک رہا تھا چائنہ میں ہر تیس سیکنڈ میں ایک ایسے پچے کا جنم ہوتا ہے جو جنم جاد دوستے پر باویت ہوتا ہے اور اس کا ریزم ہے وہاں کا پلیوشن چائنہ کی راستانی بیڈنگ میں ایک دن سانس لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اکیس سگرٹ پی لئی چائنہ کی کئی تصویروں میں آپ کو لوگ ماسک پہنے ہوئے دکھ جائیں گے اس کی وجہ ہے بے انتہا پلیوشن آنے والی سنگ دو ہزار پچیس تک نیو جوک جیسے چائنہ میں قریب دس شہر ہوں گے آپ کو یہ بھی جان کر کافی حرانی ہوگی کہ شیکس ٹوئس بیچنے میں چائنہ نمبر ایک پر ہے چائنہ میں پالتو جانوروں کو پینٹ کر کر ٹائگر پانڈا جہ برا بنانے کا انوکھا ہی ٹرینڈ ہے دو ہزار تیرہ میں پینٹ کیا ہوا ایک ڈاگ چڑیا گر میں گشت گیا تھا کئی دنوں تک لوگ اسے شیر سمجھتے رہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہانگ کانگ پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی براہ سٹیڈیز میں بھی ڈگری دیتی ہے نکلی چیزیں بنانے میں چائنہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس نے چاول بھی نکلی بنا لیے ہیں چائنہ میں بنے ان نکلی چاولوں کو پلاسٹک رائز بھی کہا جاتا ہے یہ چاول شکرگند آلو اور سنتھیٹک ریزن کو ملا کر بنایا جاتے ہیں اور یہ چاول پکنے کے بعد بھی ملائم نہیں ہوتے ان چاولوں کو کھا کر کئی لوگ بیمار پڑ چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ چاول چائنہ میں کھلے آم بیچا جاتا ہے دوستو اب تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ چائنہ کا سمان اتنا سستا کیوں ہوتا ہے اور ٹیکاؤ کیوں نہیں ہوتا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر اس ویڈیو کو اپنے ورشایف فیس بک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چائنہ کی اس حقیقت کے بارے میں پتا چل سکے اور دوستو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں دنے واد